فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ معین الاسلام صاحب آپ نے جو سفر کے تعلق سے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کے لئے اقامت مطلق کی جگہ ہے اور جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا وطن ہے تو وطن میں بھی آپ نہ قصر اور جمع کر سکتے ہیں اور نہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کر سکتے ہیں ہاں البتہ جب آپ سفر کرتے ہیں حیدر آباد سے جب نکلتے ہیں کلکتہ جانے کے لئے تو بیچ کا جو راستہ ہے بیچ کا جو سفر ہے اس دوران آپ قصر بھی کر سکتے ہیں جمع بھی کر سکتے ہیں یعنی سفر کی تمام رخصتوں پر عمل کر سکتے ہیں اس وقت سے لے کر کہ جب آپ حیدر آباد کے حدود سے نکل جائیں شہر کے حدود سے نکل جائیں اس وقت تک جب تک کہ اپنے شہر کے حدود میں داخل نہ ہو سکے نہ ہو جائیں درمیان میں سفر کی جتنی رخصتیں ہیں ان تمام رخصتوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور سفر کی رخصتوں میں ہم نے یہ جانا ہے کہ دو نمازوں کو کٹھا پڑھنا یعنی زہر اور اسر کو مغرب اور عشاء کو جمع تقدیم اور تاخیر کے ساتھ اسی طریقے سے قصر کرنا یعنی چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھنا اسی طرح موضوں پر مساہ کرنا یعنی ایک دن ایک رات کے بجائے سفر میں تین دن تین رات تک ہم مساہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے دوران رمضان اگر ہم روزہ نہ رکھنا چاہیں سفر میں تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں البتہ بعد میں اس کی خضا کرنی ہمارے اوپر واجب ہوگی بہرحال ہمیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کے توفی بخشے بہت بہت شکریہ ازاکم اللہ خیر وصل اللہ علیہ نبینا محمد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ